آج میں بنانے والی ہوں ملائی کی سبجی جو بہت آسانی سے بنتی ہے کم مسالوں میں بنتی ہے لیکن کھانے میں بہت ڈلیشیس ہوتی ہے جب آپ کو بھی یہ سمجھ نہ آئے کہ آج کیا سبجی بنائی جائے تو اس سبجی کو بنا کے دیکھئے گا سبھی دیکھنے والوں کو نمستی جیماتا دی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کچھ پیاج یہاں پہ تو میں نے دو تین پیاج کو اسے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے کچھ لی ہے میں نے ملائی وہی جو جب ہم دو دوبالتے ہیں اس میں ملائی آجاتی ہے ہوتی ہے ہم سبھی یہاں اسی سے یہ ٹیسٹی سبجی بننے والی ہے تو ملائی لیتے ہوئے آپ کو دھیان دینا ہے کہ بہت باسی ملائی مطاب لیجئے کا مطلب سمیل اس میں نہیں آ جانی چاہیے تاجی ملائی ہوگی ٹیسٹی بنے گی سبجی اب جو ہم نے پیاج لیے ہیں اس میں سے ہم نے اس ٹائپ سے جو پنکھڑیاں ہوتی ہیں وہ لگ لگ ایسے نکال لینی ہے اس سے جو سبجی ہے وہ ٹیمٹنگ تو بنتی ہے ٹیسٹی بھی زیادہ ایسے لگتی ہے لیکن تیل بہت کم یوز ہوتا ہے بتا دوں میں آپ کو کہ کیبل دو چمچ تیل میں یہ سبجی بنے گی اس میں ہم نے کوئی پیاج کو تلنا نہیں ہے کوئی بہت سے مسالے بالکل نہیں ڈالنے لیکن سبجی گزب کی ٹیسٹی بنے گی تو دیکھئے سبھی پیاج سے میں نے یہ لگ لگ پیس بنا لیے یا ان کی پونکھڑیاں لگ نکال لی تو ایسے یہ ہو جائیں گے ایسے کوانٹیٹی بھی پیاج کی جادہ ہو جاتی ہے تو اب لگا لیں گے ہم گیس پہ کوئی پین کیبل دو چمچ جس میں ہم نے تیل کے لیے نہیں ہے آپ چاہے تو شدے سی گھی میں بھی بنا سکتے ہیں جیدی آپ چاہتے ہیں تو جیسے ہی تیل اچھے سے پک جائے اس میں ہم نے سوخہ دھنیا ڈال دینا ہے ساتھ ہی اس میں ایک تیج پتہ ایک ثابت اس میں لال مرچ ہم نے ملا دینی ہے تو بس اسے ہلکا سا پکائیں گے جیسے ہی اس میں خوشبو آئے ایک چمچ جیرہ اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اسے چٹکنے تک پکانا ہوتا ہے جب اس میں بہت اچھی خوشبو آ جائے تو سمجھئے کہ جو یہ مسالے ہیں یہ کک ہو چکے ہیں اس کے بعد جو پیاج ہم نے کٹے تھے وہ اب ہم یہاں پہ ڈال دیں گے اب یہاں ایزی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے پہلے سے اس کی ایک پنکھڑی یا اس کا ایک پیس الگ الگ ہم نے نکالا ہے تو یہاں جھٹ پر سے یہ پک جائیں گے یعنی ہم موٹے ہی پیس یہاں ڈال دیں تو یہاں ہمیں سپون سے وہ الگ الگ ان کی پنکھڑیاں نکالنے ہوتی جسے کی ٹائم ہلکا سا جادہ لگ جاتا ہے کیونکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ پیاج ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانے ہیں اس کے لئے گلابی ہی چاہیے ہمیں پیاج لیکن ان کو بس ایسے ہم نے ہائی فلیم پہ یا فول لانچ یا میڈیم آنچ پہ چلاتے ہوئے بس اسے دو منٹ کے لئے ہی ہم نے پکانا ہے تاکہ ان کا جو کچھا بنے وہ ختم ہو جائے تو دیکھیں بس اتنا پہ آج پکانا ہے نا بھی گلابی ہی لیکن کچھا پن دیکھا پن اس کا اب ختم ہو چکا ہے اب بلکل دھیمی آنچ پہ ہم پیسے ہوا مسالے اس میں ڈال دیں گے لال مرچ کا یوز کیا ہے کچھ ہردی کچھ ٹیسٹ کے مطابق نمک ہم ملا دیں گے بس عام سے مسالے ہی اس میں یوز ہوں گے یہ بیسک مسالے ہی ڈالے ہیں میں نے بہت سے مسالے اس سبجی میں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں کیونکہ اس کا جو ملائی پیاج کا اپنا ٹیسٹ آتا ہے وہ ہی گزب کا ہوتا ہے اس لئے نہ کوئی زیادہ مسالے چاہیے نہ ہمیں بہت ساتھ تیل کھی سے بنانے کے لئے چاہیے ہوتا ہے یہ خاص بات ہے اس سبجی کی بہت سوادیسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو سبجی ہوتی ہے نا یہ ہیلڈی بھی ہوتی ہے کیونکہ کم مسالوں کا یوز ہوا ہے جیسے ہی پیسے ہوا مسالے اس میں اچھے سے بھن جائے نا ویسے ہی میں نے ایک بڑے والی جو ٹماتر ہے اسے کتوگر سے گھس کے اس میں یوز کیا ہے ہلکی سی کھٹا سے اس سے آ جائے گی جس سے کی سبجی زیادہ ٹیسٹی لگے گی تو ملا دیں گے اسے ہم بڑیا سے آپس میں اس کے بعد میں ڈھک کے اسے پکانے والی ہوں تاکہ جلدی سے سبجی جو ہے پک جائے اب جو ٹمیٹوز ہے وہ میں نے قدو قصی کیسے ہیں تو کیبل دو منٹ ہی لگیں گے ڈھکن لگا کے اسے پکانے میں یادی آپ نے کاٹ کے یہاں ٹماتر کا یوز کیا ہو تو اسے آپ ڈھک کے تین منٹ کے لئے پکا لیجئے گا یہ تو دو منٹ میں ہی بڑیا سے کوک ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تیل ہے وہ سامنے دیکھ گیا ہے یعنی کی جو مسالے ہیں پیاج ہے ٹماتر ہے پڑیا سے کوک ہو چکے ہیں خوشبو بہت اچھی آگئی ہے یہ دیکھئے بلکل ایسا ہو جانا چاہیے جب ہم نے جو پیاج ہے اس کی پنکھڑیاں لگ کی ہے نا اس کی وجہ سے بہت اچھی گیٹ اپائے گی سبجی کی یہ آپشنل ہے ویسے یہ دی آپ ڈالنا چاہے تو دو ثابت مرچ اس میں یہاں پہ ملا دیجئے گا یہ بہت اچھی لگتی ہے اس میں کیونکہ جب ملائی کے ساتھ پکتی ہے تو ٹیسٹ اس کے بیچ تک جاتا ہے ہلکا سا میں نے کٹین میں لگا دیا ہے تو بہت سوا دیسٹ لگتی ہے اب میں نے یہاں پہ کسوری میتھی کا کچھ یوز کیا ہے جو سبجی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا یدی آپ کے پاس ہو تو آپ اسے ملائیے گا بہت اچھی خوشبو آتی ہے ابھی یدی پہلے ہی مسالے میں ہم کسوری میتھی ملا دیتے ہیں تو جو اس کا جو سبجی میں جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو ہلکا سا اسے بھی بھون لیں گے مسالوں کے ساتھ اب گیس کیجئے گا بند دھیان دیجئے گا بند ہے گیس بند گیس پہ ملائی اس میں ہم ڈال دیں گے ابھی گیس بند ہی ہوگی آپ نے اچھے سے ملائی کو ملا لینا ہے پیاج کے ساتھ بڑیا سے مسالوں کے ساتھ اس کے بعد آپ گیس کو یہاں پہ آن کیجئے گا وشیس دھیان دیجئے گا اس چیز کا تو دو تین دن کی ملائی ہے ہلکی سی ہارڈ ہے جب بلکل یہ ایسی ہو جائے دیکھیں لیکوڈ فارم میں آ جائے اب آپ کو یہاں پہ گیس کو چلانا ہے یہ وشیس پوائنٹ ہے اس سبجی کو بنانے گا تو اب میں نے یہاں گیس کو کیا ہے آن میڈیم فلم پہ پکا سکتے ہیں ایسے چلاتے ہوئے اسے ہم نے پکانا ہے اب کیبل پانچ منٹ لگیں گے آگے اس سبجی کو بننے میں پانچ سات منٹ میں ہی یہ بن جاتی ہے تو بڑیا سے چلاتے جائیں گے اس سبجی کو کیونکہ جیسے جیسے ملائی پکنا سٹارٹ ہوتی ہے ایک تو وہ تلے میں لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک سائیڈوں میں لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایک ڈیڑھ منٹ میں ایسا اوبال آنا اس میں سٹارٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو بڑیا سے اوبال آ گیا ہے جب اوبال اس میں آ جائے تو بس آپ کو کنٹینیوسلی چلاتے اسے جانا ہوگا تاکہ یہ پین میں نہ لگے کیونکہ یدی یہ ہلکا سا بھی تلے میں لگ گئی جل گئی نا تو وہ ٹیسٹ نہیں آ پائے گا جو آتا ہے اس سبجی کا سائیڈوں سے بھی بس ہٹاتے جانا ہے یہ ہی کام ہے کوئی جیدہ جھنجٹ یا کوئی جیدہ اس میں ٹائم والی یہ سبجی نہیں ہے بہت کم سمیں لیتی ہے بہت ڈیلیشیس لیکن بنتی ہے یدی آپ نے سواد اس کا نہیں چکھا ابھی جو سبجی ہے آپ کو قوانٹیٹی کم لگے گی تھیکنیس زیادہ لگے گی کیونکہ پکنا ہو گئی ہے سٹارٹ ویڈیو اچھے سے دیکھتے جائیے تاکہ میں یہ بتا سکوں کی کس حد تک اس سبجی کو پکانا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یدی جیسے ابھی سبجی بنی ہے آپ کو لگے کہ شاید یہ پک گئی ہے لیکن اس میں ابھی وہ سواد نہیں آیا ہے جو اس سبجی کا اپنا سواد ہوتا ہے تو بتاؤں گی آپ کو وہ پہچان بھی ابھی اوبال آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو زیادہ ٹینشن اب نہیں ہے آپ چاہے تو اب ڈھکے بھی لو فلیم پہ پکا سکتے ہیں لیکن میں اسے کھولا ہی اسے بناوں گی بس اب بیچ بیچ میں آدھا آدھا منٹ کے بعد ہم نے اسے ایسے چلاتے جانا ہے تلے میں سائیڈوں میں زیادہ اب ٹینشن نہیں ہے لیکن لو ٹو میڈیم فلیم پہ آگے ابھی دو یا دھائی منٹ کے لیے اسے ہم نے ابھی پکا لینا ہے اس کی جو صحیح پہچانے وہ آپ کو بتانے والی ہوں میں پس اس اوبال پہ ایدی آپ چاہے تو ڈھک لیجئے ڈھک کے آپ اسے بلکل لو فلیم پہ لیکن پکائیے گا کیونکہ تلے میں لگ سکتی ہے ڈھک کے آپ اس کو تین منٹ کے لیے بنا سکتے لو فلیم پہ تب بھی بیچ بیچ میں آپ چاہے تو ایسے سپون اس میں چلاتے جائیے گا تو اب جو ٹائم ہوا ہے سبجی کو بنتے ہوئے وہ ہو گئے ہیں ٹوٹل تین ساڑھے تین منٹ اب اس میں آپ ہلکا ہلکا گھی یا تیل سامنے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ ہم سے گلتی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید پک گئی ہے لیکن ابھی یہ اچھے سے نہیں پکی ہے وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو آتا ہے اس کا ابھی بھی ٹیسٹی ہے لیکن آپ کو یہ دی وہ ٹیسٹ چاہیے نا ایک گزب والا بہت ہی بڑیا والا جو جس کے سامنے پکوان بھی فکے ہو تو ایک منٹ کے لئے آپ کو اسے آگے پکانا ہے تب دیکھئے گا یہ سبجی کیسی ہو جائے گی تو میڈیم فلم پہ پکا لیں گے اب بنی ہے سبجی یہ ہے اس کی صحیح پہچان کہ جتنا ملائی میں گھی ہے وہ ایسے سامنے آ جائے گا آپ اٹھائے تو دیکھئے سپون میں گھی ہی گھی آئے گا یہ صحیح پہچان ہے اب جو اس سبجی کا ٹیسٹ ہے نا سچ مانیے وہ بہت بہت گزب کا ہے ایک دم دلیشیس والا خوشبو بہت اچھی آ جائے گی اچھا ہے اس سبجی کی یہ بھی خاص بات ہے کہ آپ اسے چاول کے ساتھ کھاتے ہیں تو بھی گزب بھی لگتی ہے چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں تو بھی سوادیسٹ لگتی ہے نان کے ساتھ کھاتے ہیں تو بھی بہت لذیز لگتی ہے جیسے بھی کھائیں بہت ہی سوادیسٹ یہ سبجی ہے آئیے اب چلتے ہیں پلیٹنگ کی سائٹ تو دیکھئے گیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہو ہلک کسی گاڑی ہو جاتی ہے جب ہلکا تھنڈا ہونے لگتی ہے بہت سوادیسٹ سبجی ہے بہت ہی گزب کی بنانا بہت آسان ہے ایک یہ بھی خاص بات ہے کہ کم مسالوں میں بھی بنتی ہے تو آپ کو اسے بنا کے دیکھنا چاہیے یدی آپ نے اس کا سواد نہیں چکھا ہے تو بشواس کیجئے کہ جب آپ اسے بنا کے کھائیں گے سچ میں آپ کو اتنی پسند آئے گی کہ آپ ہفتے کی پانچ لینے سے کھانا چاہیں گے تو آئی ہوپ کہ ویڈیو کو آپ نے فل انجوائے کیا ہوگا اچھی لگی ہوگی آپ کو یہ ایزی ڈنگ سے بنی ہوئی ملائی کی سبجی لائک نہیں کیا ہے تو لائک کیجئے چینل پہ ہے نئے تو سبسکرائب کیجئے اب ملیں گے ایسی ایک نئی ہیلتی ٹیسٹی ڈس کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے دھنیواد جیماتا دی